اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ٹوڈے وی ویل ڈسکس کلاس سیونس لیکچر ٹو آف یونٹ وان ویچ از ہیومن آرگن سسٹم اس یونٹ کے اندر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آرگن سسٹم بنتے ہیں اور وہ آرگن سسٹم کس طرح سے ہیومن باڈی میں اپنے فنکشن پرفارم کرتے ہیں تو جس آرگن سسٹم کو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈائجسٹف سسٹم ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائجسٹف سسٹم اپنا ورک کس طرح سے پرفارم کرتا ہے تو ڈائجیشن what is ڈائجیشن ڈائجیشن کیا ہے ڈائجیشن is a simple process where large and insoluble food particles are broken down into the smaller soluble molecules so they can be absorbed into the blood and give energy ٹھیک ہے ڈائجیشن جو ہے وہ ایک simple process ہے جس میں large food particles جو ہے اس کی break down ہوتی ہے اور وہ convert ہو جاتا ہے small اور soluble molecules کے اندر جس کی وجہ سے وہ ہمارے blood میں پھر easily absorb ہو جاتا ہے اور ہمارے ایک ایک cell اور ایک ایک tissue کو energy provide کرتا ہے کیونکہ blood پوری body میں circulate کرتا ہے ٹھیک ہے جب بھی ہم کوئی food particle لیتے ہیں تو وہ ہمارے پر large particle ہوتا ہے تو اس کو نگلنا اس کو swallow کرنا ہمارے لئے possible نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ large particle ہمارے blood میں absorb ہو سکتا ہے اس لئے اس large particle کو پہلے soluble اور small particle بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے organ ہیں جو involved ہیں digestion میں کیونکہ ہم نے کہا ہے یہ ایک system ہے تو system تب ہی بنتا ہے جب مختلف organ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ digestion میں کون سے organ جو ہیں وہ involved ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہے mouth esophagus stomach small intestine and large intestine ٹھیک ہے so we will discuss these parts one by one first of all ہم دیکھتے ہیں کہ types of digestion کتنی ہیں there are two types of digestion digestion کی دو ٹائپس ہیں ایک کو کہتے ہیں mechanical or physical digestion and second one is the chemical digestion so what is mechanical or physical digestion in physical digestion food is broken down into the smaller digestible particles mainly by teeth ٹھیک ہے physical digestion وہ digestion ہے جس میں food کو break up کیا جاتا ہے smaller particles میں اور وہ digestible particles ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کام کرتا کون ہے mainly یہ کام کرتے ہیں teeth ٹھیک ہے food کا ایک particle جب لیا جاتا ہے تو وہ large particle ہوتا ہے سب سے پہلے اسے smaller digestible particle میں convert کیا جاتا ہے ہمارے teeth کی help سے ہم ہم ہے کیا جاتا ڈیجیشن کیا ہے جبکہ ہم ہم ہمارے پاس enzymes involve ہوتے ہیں اور وہ ہماری food particles کو smaller pieces میں convert کرتے ہیں enzyme کیا ہے enzyme بائیو مولیکیول ہے اور یہ protein in nature ہوتا ہے اس کی nature protein کی ہوتی ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے کہ ہمارے chemical reactions جو ہماری body میں ہو رہے ہوتے ہیں biological reactions جو ہو رہے ہوتے ہیں ان کو speed up کرتا ہے جس طرح سے ہم نے کہا digestion تو digestion بھی ہے ہماری body کے اندر ہونے process ہے جس میں food break down ہوتی ہے اور blood میں absorb ہوتی ہے اس کو speed up کرنا اس کو تیز کرنے کا کام جو ہے وہ enzyme کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے پارٹ پہ جاتے ہیں جو کہ mouth ہے اس کو oral cavity بھی کہتے ہیں اور buccal cavity بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو physical digestion of food start from the mouth جو physical digestion ہے food کی physical digestion میں ہم نے یہی پڑھا کہ food کے particles کو small pieces میں convert کرنا with the help of teeth تو وہ ہمارے پاس start ہو جاتی ہے mouth سے لیکن in the mouth the teeth slivery gland and tongue is present also mouth کے اندر teeth present ہوتے ہیں slivery gland present ہوتے ہیں اور tongue بھی present ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ оргان کیا کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے teeth break down large food pieces into smaller particles that are easier to digest and swallow teeth کا یہ کام ہے کہ وہ food particle کو smaller pieces میں convert کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ food particle جو ہے وہ digestible ہے یعنی کہ easily ہم اس کو نگل بھی سکتے ہیں اور حضم بھی وہ easily ہو سکتا ہے کیونکہ وہ small pieces میں convert ہو چکا ہے with the help of teeth second ہے ہمارے پاس slivery gland کیونکہ سلائیوری gland یہ ہمارے mouth میں ہی پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن throat region میں نیچے جا کے گلے کے ایریا پر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ پریزنٹ کیا چیز ہے تو gland ہماری باڈی کے اندر ایسے structures ہیں جو کچھ chemical secret کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس slivery gland ہے تو saliva produce کر رہے تو saliva is basically chemical اور اس کے اندر ہمارے پاس مختلف enzymes present ہوتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں what is saliva is basically a watery gland یعنی slivery gland اس کو secret کرتے ہمارے mouth میں تو اس کو watery liquid کیوں کہا گئے کیونکہ اس میں 98 to 99 percent of water present ہوتا ہے اور باقی enzymes present ہوتے ہیں امائلیز کے اندر enzymes present ہوتا ہے امائلیز ہے امائلیز ایک ایک ایسا enzyme ہے کہ کاربو ہائیڈریٹ کیونکہ sliver ہمارے mouth میں present ہے اور sliver کے اندر انزائم ہے امائلیز ہے ایسی food particle جس میں کاربو ہائیڈریٹ شامل ہے اس کی digestion ہمارے mouth سے ہی start کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہی ہے سلائیوہ کے اندر enzymes ہوتے ہیں جو food کے ساتھ mix ہو جاتے ہیں اس کو breakdown کر ہے اب ہم نے پڑھا ہے سلائیوری gland ہمارے throat region میں present ہوتے ہیں گلے والے area میں کان side جاتے ہیں یہاں پر present ہوتے ہیں تو کیوں یہ سیکریشن mouth میں دیتے ہیں جو سلائیور پروڈیوز کر رہے تو وہ mouth میں کیوں جاتا ہے وہ اس وجہ سے جاتا ہے کہ ایک تو یہ food کو soft بناتا ہے نرم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے easily ہم اس کو swallow کر سکتے ہیں نگلنے میں آسانی ہوتی ہے چوانے میں آسانی ہوتی ہے سیکنڈ اس کا سب سے important function یہ ہے کہ جو سلائیور ہے وہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ ہمارے mouth کو clean کرتا ہے اگر سلائیور ہمارے mouth میں سے جمز کو clean نہ کرے تو ٹھو دکے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ہمارے دانت دکے ہو جائیں خراب ہو جائیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے tongue tongue کیا ہے اس کا کیا کام ہے کہ ہماری خوراک جاتے ہیں کبھی ہم left side پہ لے جاتے تو movement میں help tongue کر رہی ہوتی ہے when food is completely chewed by teeth the tongue pushes the food particle down go throwed into opening of the iso phigus جب دانت چوہے چوئنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں چبا رہے ہوتے ہیں خوراک اور جب وہ ready ہو جاتی ہے swelving کے لیے نگلنے کے لیے وہ تب بھی نگلنے کے لیے ready ہوتی جب وہ چھوٹے pieces میں convert ہو جاتی ہے تو نگلنے میں help کون کرتا ہے tongue کرتی ہے اس کو push back کرتی ہے اس کو نگلنے میں help tongue کرتی ہے اس process کو ہم کہتے ہیں swelving وہ process ہے جس میں ہمارے پاس خوراک نگلا جاتا ہے اور اس کو نگلنے میں help تنگ کرتی ہے یہ آپ کو diagram نظر آ رہی ہے digestive system جس میں ہمارے پاس different labeling کی ہے different organ mouth salivary gland ہے throat region میں ear تک extend کی ہوئے ہیں اس کے ساتھ آپ کو long tube نظر آ رہی ہے جس کو food pipe بھی کہتے ہیں stomach نظر آ رہا ہے liver gall blood pancreas large intestine small intestine rectum and anise different organ جو مل digestive system بناتے ہیں اور اپنا work perform کرتے ہیں next ہمارے پاس آتا ہے isophagus isophagus is the tube that run from the throat to the stomach isophagus a long tube ہے جو throat گلے سے شروع ہوتی ہے اور stomach جاتی ہے this tube is also known as glit or food pipe اس tube کو ہم glit یا food pipe بھی کہتے ہیں اس کا کام کیا ہے after swallowing food passes from isophagus and reach to the stomach جب ہم نگلتے ہیں خوراق کو جب نگل لیتے ہیں تو یہ isophagus جس خوراق پاس ہوتی ہے اور stomach تک جاتی ہے and muscles are present in the wall of isophagus they contract to push food into the stomach جو isophagus کی wall ہے وہاں پہ muscles ہوتے ہیں جو contraction and relaxation contract relax ہوتے رہتے ہیں تاکہ خوراق کو push کریں آگے کی طرف stomach تک بھیجیں contract relax means سکڑتے اور پھیلتے رہتے ہیں اور وہ کون سے muscles ہیں these are the smooth muscles ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس contraction اور relaxation جو ہوتی ہے in muscles کی isophagus کی جس کی وجہ سے ہماری food جو ہے وہ آگے اس طمق تک پاس ہوتی ہے اس process کو کہتے ہے parastellesis ٹھیک ہے this squeezing moment of the muscles is called parastellesis یہ squeezing moment ہے contraction relaxation اور یہ parastellesis کا ہی mechanism ہے جس کی وجہ سے ہم کھا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو تھا ہمارا آج کا topic جس میں ہم نے digestive system کے دو parts جو ہیں دو organs جو ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے ان کے functions دیکھ ہیں ٹھیک ہے next ہے ہمارے پاس student assignment so student you will draw the label diagram of digestive system on your notebook thank you